افطار کی دعا کے مطالب سیرے رزق پر میں نے افطار کیا کرنے کے بعد ہی تو کہنا چاہیے میں نے افطار کیا ایک چیز یہاں پر اور بھی میں بتا دوں نیت جو روزے کی ہم کرتے ہیں نویتوان اصوم غدن للہ تعالی تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض ہے واجب ہے پڑھنا واجب نہیں ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے سیری کرنے کے وقت آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں بس وہ نیت ہو گئی آپ کی زبان سے کہہ لینے میں افضل ہے سواب لیکن وہاں پر ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں غدن نویتوان اصوم غدن للہ تعالی تو یہ اگر سہری کے وقت کر رہے ہوں تو غدن کا لفظ کہیں پھر اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہوں تو اليوم کا استعمال کریں غدن کہتے ہیں کل کو نویتوان اصوم غدن کا مطلب ہوا میں نے نیت کی کل کے روزہ رکھنے کی تو کل تھوڑی نہ ہے فجر کے بعد جب آپ کہیں گے تو یوں کہیں گے نویتوان اصوم اليومہ میں آج کے روزے کی نیت کیا تو اليومہ غدن اس میں ورک کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ اردو میں نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے آج کے روزے کی نیت کر لی تو میرا روزہ قبول فرمالے بس آسان ہے اب یہاں پر کسی محترمہ نے یہ سوال کیا ہے کیا روزہ میں لپسٹک اور لائٹ میک اپ کرنا جائے سے اللہ کی پناہ خاتون محترم لپسٹک وائنسی بھی آپ کو بغیر روزے کی بھی نہیں لگانا چاہیے آپ روزے میں کہاں کا لپسٹک لے رہی ہیں اور پھر سوال کرنے والی بڑی ماہر خاتونوں کی لوگ ڈاؤن میں بھی ان کو لپسٹک کی ضرورت پیش آ رہی ہے اللہ کی پناہ لپسٹک جو ہے جس کو ہماری خواتین استعمال کر رہی ہے خاص طور پر کچھ ایسی چیزوں سے بنی رہی ہیں جن میں حرام چیزوں کی عام زشن ہیں میں خواتین سے کہوں گا اس سے بچے اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو حرام چیزوں سے نہیں مکس ہے جیسے کچھ ویسلین بنے ہوئے ہیں ہوتوں کو نرم رکھنے کے لیے کریم بنے ہوئے ہیں یہ اگر عورتیں استعمال کرتی ہیں تو جائز ہے ان کے لیے کوئی حرج نہیں اس میں اگر گلابی رنگت بھی آ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن لپسٹک کا استعمال جو ہے خاص طور پر میں نے جہاں تک اپنے معلومات حاصل کی ہیں اس میں حرام چیزوں کی عامزش ہے ملاوٹ ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو یہ استعمال کرنا صرف روزے میں نہیں پوری زندگی میں دوسرے وقتوں میں بھی حرام ہے حرام و ناجائز چیز کو آپ لائٹ میک اپ کی بات کر رہے ہیں لائٹ میک اپ کیا فل میک اپ بھی کر سکتے ہیں رمضان میں فل میک اپ بھی کر سکتے ہیں مگر یہ سمجھ کر کے چلے کہ اس میں کوئی بھی حرام چیزوں کی عامزش نہ ہو اور پھر میک اپ کسی حاغ کے لیے نہیں عورت اپنے شوہر کے لیے کریں یہ بہتر ہے ایک سوال یہ ہے کہ روزے کے حالت میں لعاب نگل سکتے ہیں یعنی تھوک نگل سکتے ہیں نہیں نگلے تو کیا دن پر تھوکتے رہیں گے روزہ ویسی خراب ہو جائے گا آپ کا بھائی یہ اندر کی چیز اندر لیتے رہیں کوئی حرج نہیں تھوک نگلنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ نہیں توٹتا یہ انگلش میں کیا ہے یہ سوال ہے اگر کسی شخص کو نیند میں برا سپنا آیا اور اس پر غسل فرض ہو جائے تو اس حالت میں وہ پہلے سہری کرے یا غسل ہاں اگر رات میں سونے کے وقت بلکہ روزے کے حالت میں بھی اگر آ جائے کچھ لوگوں کو یہاں پر کنفیوزن ہے اس چیز میں کہ احتلام ہو گیا تو کیا ہو گیا میرا روزہ روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا یہ بات یاد رکھیں کہ احتلام جو ہے وہ آپ کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتا سوئے تھے بغیر اختیار کیا جیسے چھینک آگئی چھینک کیا آپ چاہ کر کے چھینک سکتے ہیں آپ کے ارادے سے آتی ہے چھینک نہیں وہ اٹومیٹک آتی ہے احتلام بھی اگر خود سے ایسا ہو گیا سونے کی وجہ سے سوئے تھے پورا سپنا آیا روزے کے حالت میں احتلام ہو گیا کوئی حرج نہیں اٹھیں غسل کریں آپ کا روزہ باقی ہے لیکن زبردستی کسی نے اپنے ہاتھ سے کیا تو پھر اس کا روزہ چلا گیا خود سے اگر کسی نے یہ کام کیا معاذ اللہ رب العالمین اس کو ملعون کہا ہے حدیث پاک میں اس کا روزہ چلا گیا اب یہاں سوال یہ ہے کہ رات کے وقت اگر ایسا ہوا ہے اور سہری کے وقت تو بیدار ہوا اس نے دیکھا کہ میرے اوپر غسل واجب ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اب دیکھے کہ ٹائم اتنا ہے کہ سہری کرنے کے وقت تک میں غسل کر کیا ہوں تو ٹائم چلا جائے گا میرا کھانا پانی بھی رہ جائے گا تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ کلی کر لے اچھی طرح سے کلی کر لے اور اس کے بعد وہ سہری کر لے کھانا کھا لے سہری کرنے کے بعد غسل کرے اور پھر نماز پڑے کوئی حرج نہیں سہری کرنے کے لئے غسل کا ہونا ضروری نہیں ہے ویسی بھی وہ سہری کر سکتا ہے اور اس کے بعد چاہے تو غسل کر سکتا ہے اور اگر کافی وقت پہلے ہی اٹھ گئے تو بہتر ہے کہ غسل کر کے پھر سہری کر لے لیکن ٹائم نہیں تھا تو بغیر غسل کے بھی سہری کر سکتا ہے لیکن نماز سے پہلے اس کو غسل کر لینا چاہیے یہ آج کے لئے اور بھی کچھ عورتوں کے مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے علم نور عطا فرمائے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم